حضرت معاویہ صحابی ہیں، قاتبِ وحی ہیں، حضور کے برادرِ نسبتی ہیں، سالح ہیں، امہ حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ ابو ترباہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفائر راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بریاد پر تھا، باہمی مشورے کی بریاد پر لیکن بیس سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونیزی نہیں، کوئی غارتگری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی دھکڑا مدبری اس درجے کے تھے اب آئیے آخری سنے جائی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک مدرگ صحابی تھے کہ دیکھئے جنابِ امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا، ساڑھے چار سال، پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا، تو اختلافات ہوگے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد گیا آپ کسی کو نامزد کردے، اور پھر مشورہ دیا، اپنے بیٹے یسید کو نامزد کردے حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مال لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے، تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہونا ہے نیت پر نہیں، غلط ہی ہو سکتا صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں صرفی سے ضرورت تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے مل کے نیچے سے، وقت کے دریہ میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئے لہٰذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے یہ ابن خلدون کا لفظ ہے عصبیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی مہم گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، پانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے ہیں باراً واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کی ولی احد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کیا وہ پانچ افراد بہت اہم تھے ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبیر عبداللہ ابن زبیر عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا اہل تشیعہ کا کہنا یہ ہے کہ زہر دیا گیا واللہ اعلم میں کچھ نہیں کیسا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی بات میں جاتا ہوں بہرحال انتقال ہو گیا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر معاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبیقر فوت ہو چکے اب چار رہے ہیں تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبین ایک حسین ابن علی نظری اللہ تعالی عنہ مجموعی جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹی حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جائے موٹے حقائق کو سمجھ جیسے کہتے ہیں میکرو ایکنومکس اور مائیکرو ایکنومکس میکرو ہسٹری جو دو ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ قیسر و کسرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو گئے یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئے یہ دو تو ایک ایک جا ہو گئے مسئلات کہلیں جو بھی سمجھے لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے دیانہ پر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جبکہ ہو گئے ہیں معاملہ تو ٹھیک ہے حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا کہیں نہیں لکھا ہوا باران ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو دو کی رائے ہوئی کہ نہیں ہی 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 ٹو چیلنج اٹھ کم وٹ میں عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم تو یہ دو دو علیدہ ان دو میں اب اختلاف ہوا عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکہ میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں یہاں سے ریزسٹنس مومنٹ ہم شروع کریں کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق بچی بہت دور حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں میں فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے انہوں نے خطوط کا تاتہ باندھی آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکمت ہوں گے ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا بہت روکا عبداللہ عباس بہت ان سے مدرک تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے ایک اعتبار سے پڑھ دادا تھے حضرت عبداللہ عباس حضور کے چچا داد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں حضور نانا تھے کہ نہیں اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں اس عبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کہ کیا ہو گئے چچا برحال میں کچھ لڑھ لڑھ کر رہا ہوں وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ خدا کے لیے مت جاؤ یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ال کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دیں بس حضرت حسین ان پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر انداس کیا وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حسیے سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا وہ خطوط آ رہے تو اور بھی بات پختہ ہو گئے ابھی راستہ ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بیعت ویعت توڑ کے گھروں میں چھک گئے اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیئے گئے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے گئے اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے ایک آنر جیسے آج پر کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں اور حضرت حسین کی شرافت و بروت یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے میرا ساتھ گی رہے تھے اب میں ان کا ساتھ کیسے چکھوں بہرحال وہ حادثہ فاضعہ ہو کر رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کے طرف کسی کے نگانے میں افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہ سانے ہے کربلا وہ آوٹ آف رنٹ تھا کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیر ہو جاتی ہے ہسٹری دو کتاب چاہیں شہید مظلوم میرے نظریک مظلوم ترین شہید حضرت حثمان رسی اللہ تعالی اور سانے ہے کربلا بہت بڑا سانے ہے اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسین کے صبر اور مسابرت استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے ہیں خاندان سارا ختم ہو رہا شیر خار بچے شہید ہو رہے ہیں وہ تو ایک بچہ بیمار تھا حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بچا ہے لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک سٹریٹیجک میسٹیک ہوئی ہے کہ جب پوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں تم نے مجھے ملائیا ہمیں آیا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں ورنہ تو یہ ہمارا بھانا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس تو ہماری کھانے کھن جائے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے تین آفرز کی مجھے واپس بزیرے جانے دو نہیں مجھے یزید کے پاس جانے دو نہیں مجھے کہیں اسلامی سرد پر بھیج دو میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوگا نہیں یہ حضرت حسین کی شرافت غیرت حمیت مروت اس کی خدا نہادہ انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آنگ لگائی دیں یہ دوڑ کی کیوں لگائی دیں اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور منجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا نہیں اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی نہیں ہوئی یہ خیمیں بھی جلائیں تاکہ وہ جو ایویٹنس ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں خیمیں جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطوب بھی جل جائیں گے اور ہم بن جائیں گے یہ ہے میرا تجزیہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوانیس میں سے وہ ہے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا جو چاہے کریں حضرت حسین سے اختلاف کریں اور اتفاق کریں حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تب بھی چھئی ہے اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کریں اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے نہیں شکر معصوم کوئی نہیں ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر معصومیت ختم غلطی ہر ایک سے ہو سکتے اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے صحابی کی نیت پر حملہ کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتمار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذلہج کے مہینے میں حضرت عثمان صحیح ہوئے تھے اٹھائیس ذلہج کو حضرت عمر پر ہم نہ ہوئے تھے یہ کب محرم پر کی شہادت ہوئی تھی دس محرم پر سانحہ کربلا کے شائع تھا یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینباق سے جنہیں ہم شہادت کی نام سے جانتے ہیں لیکن میں اب پھر دوبارہ کروں گا یہ اللہ کے رحمے قتل ہوئے ہیں لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر راب پر ہے حضرت حسین کو یاد کر لیں حضرت عثمان کو یاد کر لیں ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کیجئے اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی اپنے عمل میں اپنے قول میں اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام بٹپا کریں کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو محمد دیکھر آئے تھے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں وہ بہن ہے جنگ